بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ویلکم بیک ٹو می چینل آئیشہ ہلک ویڈ بیوٹی تو دوستو کیسے ہیں آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا مجھے بہت ہی اچھا لگے گا جس طرح موٹاپے سے جان چھڑانا مشکل ہو جاتا ہے ٹھیک اسی طرح دبلے پتلے جسم کو موٹا کرنا بھی کسی جوکھم سے کم نہیں کافی لوگ موٹا ہونے کے لیے بزاری میڈیسن پر ہزار روپے برباد کر دیتے ہیں لیکن ریزلٹ سیرو ہی ہوتا ہے یا اگر فائدہ بھی ہوتا ہے تو وقتی یا پھر اتنا وزن بڑھ جاتا ہے کہ سمحان نہ مشکل ہو جاتا ہے اور کافی لوگ وزن بڑھانے کے لیے بزاری تلے ہوئے کھانے بھی شروع کر دیتے ہیں لیکن یہ مزرے صحت ہوتے ہیں تو آپ بھی اگر یہ بزاری کھانا کھاتے ہیں تو ان کو فوری طور پر چھوڑ دیں اور میرے بتائے ہوئے اس آسان سے نسکے پر عمل کریں آپ کا وزن بھی بڑھنا شروع ہو جائے گا پٹھے بھی مضبوط ہوں گے اور ہڈیاں بھی اور اسے لڑکا ہو یا لڑکی چاہے مردو یا عورت دونوں ہی اسے استعمال کر سکتے ہیں تو آگے بڑھنے سے پہلے ہی جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اگر آپ پہلے سے ہی میرے سبسکرائبر ہیں تو دل سے آپ کی شکر گزار ہوں تو سب سے پہلے آپ نے دودھ لینا ہے گرم اُبلا ہوا دودھ آپ لیں گے تقریباً ایک گلاس دودھ ہونا چاہیے اب جو چیز آپ نے لینی ہے وہ ہے اشوہ گندہ پورڈر اسے ازگند ناغوری بھی کہتے ہیں یہ ہر بلسٹور سے بہت سانی مل جاتا ہے وزن بڑھانے میں یہ بہت مدد کرتا ہے نہ صرف اس سے وزن بڑھتا ہے بلکہ ہڈیاں بھی مضبوط ہوتی ہیں اور پٹھے بھی اس کے آپ نے دو چمچ ڈالنے ہیں اب جو چیز آپ نے اس میں ڈالنی ہے وہ ہے دیسی گھی جن لوگ کے پاس دیسی گھی نہیں ہے وہ دیسی مکھن استعمال کر سکتے ہیں اس کا آپ نے ایک چمچ ڈالنا ہے اب جو چیز آپ اس میں ڈالیں گے وہ ہے ہنی یعنی کہ شہد شہد آپ کسی بھی کمپنی کا لے سکتے ہیں جو بھی آپ کے پاس موجود ہو کوئی ایشو نہیں ہے بس ایک چمچ شہد کا آپ ڈالیں گے اب اسے اچھے سے مکس کر لیں اور ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو لائک کر دیں جب یہ مکس ہو جائے تو سپ سپ کر کے پی جائیں لیکن آپ نے اسے رات کے وقت ہی پینا ہے کھانا کھانے کے آدھے گھنٹے بعد پی لیں تقریباً نو بجے کا ٹائم بیس رہے گا اسے پینے سے کم سے کم ایک گھنٹے بعد ہی آپ نے سونا ہے اس سے پہلے بلکل بھی نہیں تاکہ یہ ڈرنک اپنا اثر ٹھیک سے دکھا سکے روزانہ رات کو آپ اسے پینگے اور انشاءاللہ ایک مہینے میں ہی آپ اپنے جسم میں حیرت انگیز تبدیلی دیکھیں گے اس سے نہ صرف آپ کا وزن بڑھے گا بلکہ آپ کا جو جو بھی مضبوط ہوگا پندر سال سے زیادہ عمر کے تمام افراد اسے لے سکتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس کے علاوہ آلو کا استعمال زیادہ کر دیں جب بھی شام کے ٹائم بھوک لگے اُبلا ہوا آلو کھا لیں ٹیسٹ کے لیے آپ تھوڑا سا نمک اور لال ملچ ایڈ کر سکتے ہیں یا اگر آپ کو آلو کی چفز کھانا پسند دیں تو ہفتے میں دو دفعہ کھا لیں لیکن اچھے آئل میں بنی ہوئی ہو تو دوستو یہیں اپنی ویڈیو کا اقتتام کرتی ہوں امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پسند رہی ہوگی اگر اچھی لگے تو لائک کریں کمنٹ کریں اور شیئر کریں اور ساتھ ہی ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا تو بلکل بھی مت بولیں چینلیں اجازت دیں انشاءاللہ پھر ملتی ہوں نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد دکھئے گا اللہ حافظ